ناظرین یہ منظر دیکھ کر میں بھی حیرت زدہ ہوں کہ اتنا مطلب ایک well known علاقہ ہے اچھے گھر بنے ہوئے ہیں کھاتے پیتے لوگ رہتے ہیں لیکن ابھی بھی یہ کنڈیشن ہے یہاں پہ یہ گھروں کے اندر پانی بھرا ہوا ہے میں ترہاں ان سے بات کرتا ہوں دو دن پہلے آتے ہیں تو آج تھوڑا جمازار آیا ہے کیا پیچھے سے کھلا ہے نہیں تو یہ سارے کمروں میں واپس زیادہ اور خون کا پانی سارے جان بھرا ہوا ہے یہ بارش کا پانی ہے انٹی یا یہ گٹر کی لائن چھوک ہے تو یہ ابل کے اندر آجاتا ہے سارا ابل کے اندر آجاتا ہے یہ ابھی پہلی مرتبہ ہوا یا ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے اب سے ہو رہا ہے یہ تو کئی سال ہو گئے تین سال ہو گئے تین چار سال وغیرے اس کی طرح کافی چیزیں خراب ہو چکی ہیں اس سے پہلے بھی پھیک چکے ہیں کیا کیا خراب ہوا بستر وغیرہ اور چیزیں صندوق ہے فیلیچ کی چوکی سب خراب ہو گئی اب یہ کیا کہتے ہیں یہ آپ آتے پرسو یہ کل تو ہر شر دیکھتے ہیں ہمارے گھر تھا اس سے بھی زیادہ تھا اتنا اتنا پانی تھا کمروں میں جا رہا تھا سارا پانی اس موقع پہ کوئی رشتہ دار آجائے کوئی مہمان آجاز اس کو تو گھر کے اندر تک نہیں لے جا سکتے ہیں نہیں لے جا سکتے ہیں واپس جا رہا ہے کوئی نہیں آسکا کوئی اندر نہیں آسکا ابھی ایک موقع آ رہا ہے الیکشن کا جس میں آپ ووٹ دے سکتے ہیں آپ کس کو ووٹ دیں گی کیونکہ سیوریج وغیرہ سب کا تعلق بلیات سے ہے آپ کس کو ووٹ دیں گی ہم کس کو دیں گے ہم تو بھائی سب کو دیکھ کے دیکھ لیا کسی نے کچھ نہیں کیا کسی نے بھی ہر حکومت نے کچھ بھی نہیں کیا سب اپنے پیٹ بھر رہا ہے ہم تو سب خلاف ہیں ہمارا لیڈر اوپر والا ہے وہی انصاف کرے ناظرین اکرام یہ یہ صورتحال ہے ایک فٹ پانی قریب ابھی ہوگا آگے جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ کلا آ جاتے تو کوئی دو فٹ کے قریب پانی ہوتا یہاں یہ وارٹر پم سغیر سینٹر کے بلکل نزدیک کا ایریا ہے اور یہ کنڈیشن ہے اور میں ابھی تک حیرت زدہ ہوں کہ ایسا پوسیبل ہے ممکن ہے اپلیکیشن دی گئی ہوگی متعلقہ اداروں سے کہا گیا ہوگا تین چار سال سے مسئلہ برقرار ہے کوئی نہ کان دھرنے کو تیار ہے کسی کو نہ ان کے چیزوں کی فکر ہے نہ فرنیچر کی فکر ہے لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑاوا ہے کراچی والوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کا کون جواب دے گا مجھے نہیں معلوم